بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوبی افریقے کے درمیان میچ کھلا گیا جس میں جو ہے جنوبی افریقے نے پانچ پکٹو سا حاصل کی کامیابی جبکہ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو پاکستان نے جو ہے آئی لینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیئے گو کہ پاکستانی بیٹرز جو ہے کم ٹارگٹ کو چیز کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے سارے صلوط حال پر ہمارے صاحب بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں سید ا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سپورٹس لور ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج کرکٹ کی حوالے سے سب سے پہلے فان صاحب کے بات ساتھ ہے فان صاحب ہے اگر دیکھیں تو کم سکور ضرور تھا نوے رہن لیکن پاکستانی بیٹرز ایک دفعہ پھر ناکام نظر آئے گو کہ وہ ٹارگٹ کو بہت جلدی چیز کرنا تھے لیکن وہاں پر بھی ہم وٹے گھواتے میں نظر آئے کل کے مچ میں جی شہدادہ بھائی بلکل آپ نے صحیح بات کی کل تو کم سے کم یہ ایکس نظر آپ کے پاس سو رن سے کم کا ٹارگٹ تھا ٹارگٹ تھا ٹا 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 تو اس کی وجہ سے شان واسود کا نمبر خراب ہو گیا تو کوئی ایک پلیئر کی جو کنسسٹنسی وہ بھی کافی خراب ہو جاتی جاتے اس سے پہلے وہ سکور کر رہے تھے اب نیچے آکے انہیں مطلب ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے جو ون ڈاؤن فلیئر جب اس کو پتا ہو گیا ہے مجھے ون ڈاؤن آ کر ہی بیٹنگ کرنی ہے اس کا ایک گیم پلان ہوتا ہے تو اچانک ایک میچ میں ایک نئے پلیئر آپ ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا نمبر اگر تبدیل ہو جائے تو وہ پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کیا ہے بلکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چینجنگ جعفر زین صاحب ہے نمبر چینجنگ کی بات ہو لیے کل ہم نے ایدر علی کے جگہ فقر زمان کو ٹیم میں شامل کیا ٹوئنٹی سکور ضرور کی ہے فقر زمان نے کافی عرصے کے بعد ٹیم میں واپس آئی تھے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جس طرح ایفان صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نمبر کی چینجنگ کیا یہ سارے تجربے ہم ورڈ کپ میں جا کر کرنے کی کیا اس سے پہلے ہماری منیجمنٹ ہماری سیلیکشن کومیٹی کو یہ خیال نہیں رہا تھا کہ جتنے ہم ٹورز کر رہے تھے صاحب کا وہاں پر سارے تجربات کرتے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فقر زمان کو جو کل ٹیم میں شامل کیا گیا میرے خیال میں جو ہماری اطلاع تھی وہ بلکل سہتیاب ہو چکے تھے آج سے چار دن پانچ دن پہلے تو زمواوے کے خلاف بھی ان کا موقع دینا چاہیے تھا لیکن اب یہ ٹیم منیجمنٹ کو دیکھنا بڑے گا کیا وجہ ہے کیوں روک کے رکھتے ہیں اور انجرڈ کیوں بتا کے جو ہے نا ان کو ڈروپ کیا جاتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اب آپ دیکھ لیں کمبینیشن کتنا خراب ہوا ہے نیدرلینڈ کے خلاف خاص طور پر جب زمواوے میں آپ کا شان مسود نے اسی ون ڈاؤن پہ آپ کو اچھا سکور کر کے دیا انڈیا کے خلاف ففٹی بنا کے دی تو آپ کو لازمان چاہیے تھا کہ آپ ون ڈاؤن شان مسود کو ہی کھلاتے تو آپ جب بھی شفل کریں گے اپنے بیٹنگ آرڈرز میں تو مسائل تو پیدا ہوں گے اور یہ مسائل تو آپ کے سامنے رہے اور یہ تیسرا میشتہ جب بابر آزم فیل ہو رہے ہیں مستقل فیل ہونا اور اپنے آپ کو پھر بھی ڈٹے رہنا کہ مجھے جا رہی ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر رہی اب صرف اور صرف اگر مگر پہ چل رہی ہے اور اگر مگر کی کہانی بھی جو ہے نا وہ بالکل نازک مراحل میں پہنچ چکی ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو کس طرح اٹھانا ہے پاکستان کو کس طرح لے کے چلنا ہے ہم سب کرکٹ لورز ہیں سپورٹ سے محبت کرتے ہیں وہ کرکٹ تو ہمارے خون میں شامل ہے تو ہم کرکٹ پاکستانی ٹیم اس وقت دعاوں کے بل پہ شاید اگر دعایں کرنی جائے اور اس میں کامیاب ہو جائے تو ہم شاید فائنل اور ٹورنمنٹ میں ان رہ سکتے ہیں کیا کہیں گی اس پہ سر میں یہی کہوں گی کہ ہمیں پاکستانی ٹیم کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ وہ آگے کامیاب ہوں ہم ان کے ساتھ ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے کرکٹ ٹیم سے دعاوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے جو بیکٹ کیپر بیٹرز ہیں وہ تو کون سے ہی کہتے کے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے لئے دعایں کریں ہم گرار میں پرفرمنس نہ کریں یہ چیزیں آپ یقین کریں کہ ڈیلی جب فیس بک کھولیں یا انسٹا کھولیں تو نئے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک طرح سے محبت الگ بن رہا ہوتا ہے اور پریکٹیکلی کتنے لوگوں میں پاس میسیجز آیا ہے کہ آپ پاکستان کا انسٹ کر رہا ہے کہ یہ آگے جا کے کنٹینیو کر سکتے ہیں یا یہ بہار ہو گئے ٹیکنکلی اگر آپ دیکھیں جو پرفرمنس توسری ٹیم کی اگر آپ پاکستان سے بہار کریں تو ہم بہار ہو چکے ہیں رہی بار دعاوں کی تو دعاوں کے اوپر یہ چیز ہے کہ اگر انڈیا والے مچز میں بارش ہو جاتی ہے ہم یہ دعا کر رہے ہیں فان صاحب کہ انڈیا تمام مچز جیتے یہ دعا کرتے نظر آ رہے تھے اب یہ سوچیں کہ ہم دعاوں کے بل پر اگر کھیل لیں ہم مختلف جگہوں پر اگر جاتے ہیں تو باہر ہم بجائے کھیل کی طرف توجہ دینے کے دوسری چیزوں میں انٹرس زیادہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سر اس چیز کی تو نوبت آنی ہی نہیں جائیتی نا تو ہماری ٹیم کو پہلے سے جو ہے میچز جیتنے چاہیتے ہیں اچھی تیاری اچھی آپ کو سیلیکشن لے کے جانی چاہیتی ٹیم کے اندر کہ آپ کو اینڈ میں یہ دعاوں کے اوپر نہیں رہنا چاہیتا آپ کو پیکٹیکل کے اوپر رہنا چاہیتا کہ ہماری ٹیم خود ایسا کیوں نہیں پر فارم کرتی کہ جو دوسری ٹیموں سے ہمیں آت لگانی وہ بھی انڈیا جاتی ٹیم سے آت لگانی پڑتی کہ یہ اگر جیتیں گے تو ہم شاہر اندر آجائیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اندر نہیں آتاکتے کیونکہ دیکھیں نا فیلیر ایک کے بعد ایک ہو رہا ان کا پلس جو ہے جنہوں نے کمیٹی کو سیلیکٹ کیا ہے تو وہ بلکل خود جو ہے نا بلکل ترس سے مس ہونے کی چکر میں ہے ہماری ٹیم میں بیٹنگ آرڈ کا بڑا ایشو ہے ٹاپ آرڈ کا ہمارا مسئلہ ہے جو میڈل آرڈ پلیئرز ہیں وہ آکر ٹاپ آرڈ پر بیٹنگ کریں گے اور اچھے سٹرائک ریٹ بھی نہیں ہوگا تو کتنا بھی اچھا بیٹسمن آپ کھلا لیں تو نیچے جا کر آپ کو اچھا سٹرائک ریٹ آپ کو اچھے سٹرائک کریں گے لیکن وہ اتنا پریشر میں آ چکا ہوگا کہ وہ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ کتنا اچھا پلیر ہوگا وہ اگر آجے ہماری ٹیم میں تو پرفارم نہیں کرے گا جتنا پریشر ہمارے اوپر بیٹسمنٹ نیچے پر ڈال دیتے ہیں جا فردہ میڈل آرڈ کی بات ہو رہی تو ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس ورلکپ کے بات میں لگتا ہے کہ ٹیم کا پس مارٹم اگر ہم دیکھیں تو عاصف علی خوشدیل شاہ افتخار احمد کوئی بھی پرفارم کرتا نظر نہیں آ رہا احمد کے ہیدر علی کے اگر بات کر لیتے ہیں ہماری میڈل آرڈ بلکل فلوپ نظر آ رہی تو سمجھتے ہیں کہ اس ورلکپ کے بعد بہت سے چیزیں چینج ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کچھ بھی کچھ نہیں بدلے گا ہم ہماری قوم خاص طور پر کیوں نہیں بدلے گا کیونکہ ہماری پرفارمنس ایسی ہے نہیں دیکھیں پرفارمنس آج کی بات نہیں ہے پرفارمنس آپ کے جو ہے نا مستقل چلتی بھی آ رہی آپ کے پچھلے ورلڈ کپ کو اٹھا کے دیکھ لیں جس طرح سے ہم سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہارے تھے وہ ہارنے والا میچ تھا جیتا وہ میچ ہم ہارے تھے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ایشیا کپ میں ہم جو کھیلیں فائنل وہ کیا ہمارے ہارنے والا تھا جیتنا ہے قوم کو جیت پسند ہے اور جیت کے لئے جو ہے نا وہ ہر بازی اور ہر موقع پر جو ہے نا قوم ٹیم کا ساتھ دیتی ہے رہی گئی بات آپ نے کہا کہ کسی طرح جو ہے نا ٹیم ان ہو جائے میرے خیال میں جو یہ ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہے یہ تو ونڈے کی ٹیم ہے جتنے کھلاری سیلیکٹ کیے گئے ہیں وہ سارے ونڈے کے پلیئرز ہیں بھائی آپ کے ٹی ٹوئنٹی پلیئرز کوئی بھی نہیں ہے آپ دیکھنے آزم خان ہوتے ہیں شرجیل ہوتے ہیں یا کچھ ایسے پلیئرز جو ہمارے انگسٹرز ہیں وہ ہوتے تھے میرے خیال میں ہم سمجھتے کہ بیٹنگ لائن ہماری مضبوط ہے بالنگ تو ٹھیک ہے ہماری آؤٹسٹینڈنگ ہے حانکہ آپ سب کو گھلارے ہیں سب کو موقع دے رہے ہیں آپ حسنین کو بھی موقع دے رہے ہیں آپ کو جب ہر کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شاہین شاہ آفریدی فٹ نہیں ہے تو بھائی بٹھا دیں بھائی کیوں اس کو آپ جوانی میں اس کی کمر توڑ رہے ہیں جو سر ہمارے مازی میں چلے جائیں محمد زائد ہمارے ان کو جو ہے زخمی حالت میں ان کو کھلا کے جو ہے ان کی کمر میں تکلیف کر دی اسی طرح بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کو ہم نے زایا کیا ہے جو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پلیئر تھے تو کیوں شاہین شاہ آفریدی کے پیچھے لگ گئے ہیں بھائی تھوڑا آرام دے دیں کوئی مستہ نہیں ہے ورلڈ کپ تو جو کنڈیشن ہماری چل رہی ہے اللہ اللہ کر کے چل رہی ہے بس چل رہی ہے اللہ اللہ کر کے چل رہی ہے محمد زائبہ ہے کیا کہیں گے جس طرح جعفر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر پوست ماتم آنے کے بعد بھی شاہد ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو سمجھتی کہ نوجوان کھلاڑیوں کو جو ہے چانس ضرور دینا چاہیے کہ یہ ورک کپ تو گزر جائے گا لیکن اس کے بعد بہت سے میچے سے پاکستان کے لیے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے آنا ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے آنا ہے تو وہاں نوجوان کھلاڑیوں کو ضرور چانس دینا چاہیے بلکل سر اس میں ضرور نوجوان ٹیمز کو چانس دینا چاہیے بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ نوجوانوں کا دور ہے آج کل جتنی نوجوان طبقہ کھلوں میں آگے بڑھے گا میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل ہیں یہ نوجوان اور یہی نوجوان جو ینگ بلڈ ہوتا ہے یہ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے وہ اپنی پرفورمانس اور اپنے اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا جو انڈر نائنچین پلیر جو ورلڈ کپ میں پرفورمانس دے کے آرہا ہے جو بلکل نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ایرفان صاحب جس طرح ہم نے دیکھا بھی جونئر لیگ کے اندر بڑا زبادست ہے ایون ڈراغ اس پر تین سے چال لڑکے ضرور پاکستان کے لیے نکل کر سامنے آئے اگر ہم بات کریں ساتھ بیک کے حوالے سے جسے تینوں فورمیٹ کے لیے جو ایک کپتان نامزد کیا گیا تو سمجھتے ہیں ساتھ بیک کی صورت میں جو ایک نوجوان کرکٹر آپ کے سامنے وکیٹ کے پر سامنے آیا ہے شہدادہ بھائی اتنا زبادست لڑکے نے پر فرمسس دیئے اور فیوٹر آف پاکستان کرکٹ ٹیم ہو سکتا ہے وہ جتنا اچھا سٹائلشج لیفت ہندڈ بیٹس مین ہے تو مجھے اس کے اندر کو جاسے سعی دنور ہوا گرہ تھا آپ کے لیے اس طرح کی جھلک دکھائی دیئے باتت اللیب بہت اچھا پر فارم کر چکے ہیں ابدالرزاد بیٹا بھی اچھا اللہنڈر ہے اس کا اتنا میرٹ نہیں نگل آیا اس کو ایسا لگا ہے کہ اس نے بیٹا ہونے کی ویسے اس کو ٹیم میں ڈالا گیا ہے لیکن اس طرح پانچ چھے لگے بڑے اچھے ہائیلٹ سائم ایوب نیشنل تیوئنڈی سے اچھا پلین نکل کر آیا ہے فان صاحب کیا کہیں گے اس کے اوالے سائم ایوب کے بارے میں مہارین یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ پاکستان کیلے کیل جائے گا سائم ایوب اگر آپ کے اوالے آپ کو لگ رہا تھا کہ فخر زمان اتنا فیٹ نہیں تھا تو آپ کو سائم ایوب کو جو ہمیں ابھی انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی پاکستان تو آپ کو سائم ایوب کو مہا پر ٹرائے کرنا چاہیے تھا اور آپ کو ورلڈ کپ میں اس کو اسکوائٹ کا حصہ بنانا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں بنایا ہے تو ساری بات یہ کہ شہدادہ بھائی بات یہ کہ جیسے جعفر بھائی نے کہا کہ کچھ بھی چین نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ضرور چین ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں نا کس حد تک کہ بولیں یہ ٹی وی چیلیز اسی لئے ہوتا ہے جو ہمارے دہین میں خیالات ہوتا ہے ہم اپنے رائے کا یہاں پہ آگے اظہار کرتے ہیں لیکن کوئی تو ہوگا جو ہماری بات انتک بھی پہنچائے تو لوگوں کو خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ کتنی نائنصافی ہو رہی ہے اچھے کھیلنے والے پلیئرز پہ اور جعفر بھائی جیسے بھائی ونڈے کی ابھی آپ نے بات کی یہی بات میں بھی اس میں کی تھی میں نے کہا بھائی ونڈے کی ٹیم ہے اس کو آپ ٹی ٹیٹوینڈی بھی کھائیں کتنے پلیئرز تو ایسے ہیں جو ونڈے بھی ڈیزرن نہیں کرتے آپ نے زبردستی ان کو ٹیم کے اندر لگتا ہے کہ مڈل آرڈر پہ بہت سی کانیاں ہم نے ٹیسٹ میچ میں جو سلمان علی آقا کو شامل کر لیا پھر ونڈے بھی کھلا دیا لگتا ہے آپ کو کہ جس ان کی پرفومنس ہے میں ہماری میڈل آرڈر کی سلمان آقا ٹی 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 بھی کھیلتے میں نظر آئیں گے ان قریب بھائی دیکھیں یہ پچیس تیس کھلاڑی ہیں جو کہ آگے پچھے ہوتے رہتے ہیں سلمان آقا کو آپ نے پورے دو سال ڈیٹھ سال کھلایا اس کے بعد یہ اگزم سے آپ نے باہر کر دیا جب وہ بننا چاہا جب وہ آف اسمین اچھی کرنے لگ گیا جب وہ بیٹنگ پہ جو ہے نا وکیٹ پر کھڑے ہونے لگ گیا تو آپ نے باہر کر دیا یہی یہی جو آپ دیکھیں ٹیم مینجمنٹ کو تبدیل ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ سیلیکٹر پہ باری آنے چاہیے سیلیکٹر تو دیکھیں اس نے ٹیم سیلیکٹ کر کے دے دی اب ٹیم مینجمنٹ پہ آتی ہے بعد کہ اس نے کیسے کھلوانا ہے کپتان کے اوپر آتی ہے بعد کون سے کھلاڑی کو کہاں کھلوانے کیا کرنا ہے ہاں دیکھیں یہ بات پہلے ہونے چاہیے تھی یہ نیگوسیشن پہلے ہوتی ہے کہ سیلیکٹر کس ٹیم کو اور کون سے کھلاڑی کو سیلیکٹ کر کے دے رہا ہے اب جو چیز آپ کو ملی ہے اس کو آپ نے کھلانا ہے تو میرے خیال میں زیادہ تر ذمہ داری ہے آپ کی مینجر اور کوچ مینجمنٹ پہ ہوتی ہے کوچ پہ ہوتی ہے کپتان پہ آئید ہوتی ہے اور چیپ سیلیکٹر پہ ہوتی جو کہ انہوں نے جن پہ زیادہ تنگید ہوتی ہے ان تینوں چاروں میں سے کوئی ایک ہی تبدیل ہوگا اور وہ جو قربانی کا بکرا بنے گا وہ محمد واسم بنیں گے مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان کا اتنا اچھا یا اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے لیپ ٹاپ ان کو سیلیکٹر کہا جاتا ہے تو تھوڑے سیسنے مسائل لیپ ٹاپ سیلیکٹر کہا جاتا ہے عرفان صاحب دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو بہاب ریاض کے حوالے سے بہت زبادہ بیان آج کل وہ دے رہے ہیں ایکسپیٹ کے طور پر ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہونی چاہیے ہمارے پاس کچھ ایسے لیپ ٹاپ فارک بولر ضرور ہیں لیکن ہم یوز کرنا نہیں چانتے جس طرح اگر ہم میر حمزہ کی بات کریں تو میر حمزہ بڑی زبادہ بولنگیا کرتے ہیں اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس میں اچھی پر فارمس رہی پھر ایک ایدران ٹرافی کے میچس چلنے اس میں اچھا پر فارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں شہدادہ بھائی جن کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا وہ بچارے ہیں انفارسونیٹلی ٹی بی بی بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ میر حمزہ کی تو سوری ٹو سے میں اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں بولنگ کا ایشو نہیں ہے ٹیم کے اندر ہمارے پاس اس ٹائم آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک فاس بولر ہے اور ہمارے بولر کے اندر کنسسٹنسی ہے ہر میچ کے اندر ہمارے بولر پر فارم کرتے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کی ٹیم آپ شروع سے لگا رہے ہیں جب سے پاکستان کی ٹیم چل رہی ہے شروع سے اپنی بولنگ کی ویسے تو مشہور ہے بلکہ مارے سٹینڈ جو ہے بہت زیادہ بولنگ پر سٹرونگ ہے دنیا بھر کی سب سے مضبوط بولنگ لائن ہماری ہے اس وقت ہے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے بات ہو رہی تھی نوجوان کرکٹرز کی کہ نوجوان کرکٹرز کو ضرور اب چانس ملنا چاہیے کیونکہ جس طرح ہماری پرفارمنس ٹی ٹوئنٹی ورکیمپ کے اندر جاری ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیم سمی فائنل کے لیے اور فائنل بھی کے لیے اور پاکستان کے لیے کپ لے کر آئے اگر ہم بات کریں تھوڑی سی نوجوانوں کے حوالے سے تو کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو بڑا زبادہ سے ٹیپ بول کرکٹ ٹورنمنٹ کا نکات کیا گیا جہاں پر دو سو چونسٹ ٹیمیں جو ہے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دی اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوڑا سا پیکج تیار گیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کی تاریخی ٹیپ بول ٹورنمنٹ کا فائنل شہراز سپورٹس نے جیت لیا فری انٹری ٹورنمنٹ کے فائنل ٹیم کو ٹروفی کے ساتھ ڈھائی لاغ روپے کیج بھی دیا گیا کراچی کا تاریخی ٹیپ بول ٹورنمنٹ جس میں دو سو چونسٹ ٹیمیں شامل تھی اور وہ بھی فری انٹری پر ٹورنمنٹ کے فائنل مارکے کو دیکھنے کے لیے شاہی کین کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ جی ایچ ایس کے جنرل سیکٹری سپتین بردہ نکوی بھی موجود تھے میچ میں شہراز سپورٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے انٹھانوے رن کا حدب دیا جسے عبور کرنے کے لیے ون ٹین کلب نے بھرپور کوشش کی لیکن ان کی ٹیم منزل پر پہنچ کر ہمت ہار گئی اور شہراز سپورٹس نے میچ آٹ رن سے جیت لیا اورگنائزر فرہان ابباس کا کہنا تھا کہ سیزن ٹو کی شاندار کامیابی کے بعد اگلا ایونڈ اس سے بڑا ہوگا کراچی ریزیڈنٹ کومیٹی کی جانیب سے ہونے والے ٹورنمنٹ کا مقصد موجوانوں کو تعلیم کے ساتھ کھیل کے میدانوں میں ان کے جوہر کو جاگر کرنا تھا شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا سٹیپ بول کے حوالے سے تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں جاپر سین سے جاپر سین کراچی کے اندر دو سو چونسٹھ ٹیموں پر ٹورنمنٹ منقید کیا گیا بڑا زبادست ٹورنمنٹ رہا سیزن ٹو تھا سیزن ٹھری کے لیے جو ہم نے جو بات کی رفان ابباس صاحب سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بڑا زبادست ٹورنمنٹ رہا ہے اور ہم سیزن ٹھری کے لیے تقریبا ہمارے پاس جو انٹریز ہے وہ چھ سو چھتیس ٹیمیں اب تک آ چکی ہیں سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر فری ٹورنمنٹ منقید ہوئے ایسے نوجوان کھلاریوں کے لیے تو اور زیادہ کرکٹر ضرور نکل کر آئیں گے دیکھیں کراچی میں بہت زیادہ ٹیپ بول کرکٹ جو انہیں گرو کر رہی ہے ایون یہ کہ جو نائٹ میچز ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور یہی شہر اقائد کی اور کراچی کے پہچان ہے کہ نائٹ کرکٹ اور جب برکی کم کمہ میچز ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ بہت شاندار ہوتے ہیں اور یہ ٹورنمنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرحان عباس صاحب نے جس طرح یہ ٹورنمنٹ ارگنائز کیا بہت ہی ڈسپلن بہت ہی اچھے کھلاری بہت ہی اچھی ٹیم ہے دو سو چونسٹھ ٹیموں کو برداشت کرنا ان کو ان کا ایونٹ کروانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے ہر ایک کا آپ کو پتہ ہے کہ مائنڈ الگ ہوتا ہے اور ٹیپ بال میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں میکچ کم ہوتا ہے تو بہت چھو اورگنایز کیا تھا بہت سے ہوتے۔ ایرفان صاحب کیسے دیکھیں اسے ٹورنمنٹ کو جہاں پر ہے ٹیپ بال کے لیے ڈو سو چونسٹھ ٹیمیں آ جائیں پھر سیزن تیری ہو اس کے لیے اس رسٹریشن بھی جو ہے تقریباً چھے سو پلس ٹیمیں ہو جائیں اور مزید ٹیمیں آ رہی ہیں ان کے پاس صحیح بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو تو جو منج کرنے والا ہے اس کو سلام ہے اس نے تو زیر بات ہے اور کراچی کرکٹ جو ہے وہ چاہے ٹی بول کرکٹ ہو چاہے ہاڈ بول کرکٹ ہو چاہے ہارڈ بول کرکٹ ہو اپنے نائٹ میچے سے بڑا مشہور ہے اور پچھلے ایک دو سالوں کے اندر کراچی کے اندر کافی ایسے گراؤنڈ بھی ہیں جو نئے بنائے گئے اور وہاں پہ نائٹ میچے سے سٹارٹ ہوئے ہیں میں تو خود زیر بات ہے کہ میں ان ہوں تو میں اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں لیکن ساری بات یہ شہدہ تھا بھئی اچھے لڑکیں میری نظر میں بھی ہیں اور کتنے لڑکیں ایسے جو پی سی بی کو میں نکال کے دے سکتا ہوں صحیح ہے اور لیکن بات ساری یہ کہ ان کو انہوں نے پوری زندگی جو اپنی لگائی اس کرکٹ کے اوپر انہیں اس چیز کا کوئی ریٹن نہیں مل رہا ہونے مطلب میریٹ کے اوپر ہوتے بھی آئی ٹیم میں کچھ ایسے لڑکیں ہیں کہ جو ڈیزرڈ نہیں کرتے جن کو ہونا چاہیے تو ٹیم سے باہر بیٹھے ہیں جن کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اسمہ صاحبہ تھوڑی سے خواتین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے گلے ہیں اس وقت ہم دیکھیں تو آئی لینڈ کی ٹیم پاکستان پر پہ پہنچی بھی ہے خواتین کی بڑا زبزر سیمنٹ سارڈ ہونے والا ہے لوہر میں کیسا دیکھتی ہیں خواتین کیونکہ زیادہ تر کرکٹ کو اتنا فالو نہیں کرتی لیکن اب خواتین کرکٹرز بہت زیادہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس پہ کیا کہیں گے اور خواتین کی کتنی ایکٹیوٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کرکٹ سے ہٹکے ہوتی ہیں اس پہ ذرا بتائیں سر خواتین کو کافی شوق ہے کہ وہ کرکٹ میں حصہ لیں اور بہت سے خواتین سٹیم آ چکی ہیں کرکٹ میں تو میرے خیال سے تو ان کو موقع دینا چاہیے ملکل جو مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں خواتین کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی لائف میں کس طرح کی لائف گزارتے ہیں کس طرح مسائل رہتے ہیں آپ لگے مسائل سی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں حصہ نہیں ملتا یا ہم نہیں کر پاتے ہیں ہم میں کانپیڈنس لیویل ہوتا ہے کہ ہم اس کو مزید کرنے کے جد جہد بھی کرتے ہیں بہت محنت بھی کرتے ہیں اور اب تو خواتین کے کافی حد تک ٹیمز اگر آ چکی ہیں کرکٹ میچ کے حوالے سے تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گے بلکل حسما صاحبہ دوبارہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پہ آتے ہیں کل میچ ہوا جس طرح پاکستان نے کامیابی حاصل کی لیکن دوسرا میچ اگر رفان صاحب ہم دیکھیں تو جنوبی افریقہ اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا جنوبی افریقہ پانچ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی لیکن اس میچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ میچ شاید انڈیا کے فیلڈرز نے جانبوچ چھوڑے اس پر کیا گئیں گے دیکھیں اس پر تو ہمارا کچھ آتا ہے اسی لئے کہنا بنتا نہیں کیونکہ ہم میں نے ابھی آپ کو بات کیتے ہیں تھوڑے سے پہلے کہ ہمارے جو نیشن ہیں وہ پورے ڈپینڈ کر رہی ہے کہ انڈیا کے اوپر اب کہ انڈیا ماں سے جیت جائے یہاں سے یہ جیت جائے تو یہ ہو جائے گا پریکٹیکل ہمارے اپنے لڑکوں کو کچھ ایسی پرفارمنس دینی چاہیی تھی کہ اس چیز کی نوبات ہی نیانی چاہیی تھی اور رہی بات ہے کہ یہ پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے یہ تو ہمارے ایسے موکے چاہیی ہوتے ہیں اور اس کی باڈی لگی ایسی تھی جو سب کو پتا چلا تک کہ یہی ہے ان کے مائنڈ میں کیا ہے کہ جیتنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اگر ہارنا تھا تو ان کی ویشن باہر ہوا تھا کل پھر یہ چیز ریپیٹ ہوئی لیکن صرف بات یہ کہ ہمارے پلیئرز کو خود چاہیے کہ جیدے بابا رادم اپنر آتے ہیں تو اللہ کا باستہ ہے آپ پھر ایسی پرفارمنس دین کہ آپ کی ویشن باہر ریگلر دو اپنر اگر بات کریں تو شان مسود کھلیتے ہیں فقر زمان کھیل لیتے ہیں تو کل اگ جب ہمارا میچ بھی ہلکی ٹیم کے خلاف تھا تو چانس لے ضرور سکتے تھے فقر سے کہ اوپن فقر کر لیتے ہیں ون ڈان پوزیشن میں بابا رادم آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی فارم بھی نہیں لگی بھی اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ جس طرح انہوں نے ماضی میں بڑی زبادہ سا ہے پرفارمنس دین نمبر ٹو ٹی ٹوی ٹوی ٹی رینکنگ میں ان کا نمبر ہے ورلڈ میں ہے تو سمجھتے ہیں کہ جب پرفارمنس نہ ہو تو شکلن تھوڑی سی کلینا چاہیے کیونکہ ٹیم کے لئے شاید وہ مفاد میں ہو بلکل یہ چیز میری ذہن میں چل جی تھی لیکن سار جس طرح بابا رادم کی جو متعلی ہے وہ اپنا نمبر کسی کو دینا پسند نہیں گریں گے جو بندے کرکٹ کے اندر ہو چاہیے ٹوی 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 ٹی کرکٹ کے اندر لیکن اور مزید کی بات ہے کہ کبھی کوئی سیلیکٹر ہو چاہے ٹیم مینجمنٹ ان کو بولتی ہے کیونکہ مجھے کئی سے بات بلکل پتا چھلی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے انٹر کھیلا کرتا تھا اس طرح بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ بچپن سے کار اوپن کرنا ہے ان کی یہی ایک کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اوپن کرنا ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ اوپنن کے حساب تے اسٹرائک ریٹ ان کا اچھا رہنگ ہے جب تک کہ یہ اوپننگ کرتے رہیں گے اچھا سٹرائک ریٹ نہیں ہوگا ان کا تو پاکستان ٹیم سفر کرتی رہے گی اور جب اگر یہ اچھی پرفارمز دینا شروع کر دیں گے ہم بھی ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم نیگیٹیو بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بیٹھ کے ہمیں دیل سپورٹ کریں گے لیکن اب نمبر ٹو بیسمنٹ ہے بابا راگم فرل کلاس بیسمنٹ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح ہونے نمازی میں پرفارمز دی پاکستان کو فتوحات بلائیں بہت سے میچے کے اندر تو سمجھتے ہیں کہ بابا راگم ایزے کپتان ٹیم میں سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے ہونے یا پھر تی ٹویلٹی ورلکپ کے بعد کپتانی سے ریزائن دے دینا چاہیے میرے خیال سے تھوڑا سا ہونے چاہیے کہ وقتی جو نہ گیپ دیتے ہیں صحیح ہے اگر ان کے اندر ابیلیٹی ہے کوئی دوسرا کپٹن آپ کو دوسری انقریب سیریز آ رہی ہیں ان کے اندر آپ پی سی بی کو چاہیے ٹرائے کرنے کوئی نئے کپٹن جیسے اماد وسیم کا بہت زیادہ آ رہا تھا کپٹن سی کے لیے گیار جب کراچی کنگز کو اتنا اچھا ہونے سمالا سمجھتے ہیں اسی بیس پر ٹیم سے باہر ہی کر دیا اور کسی باہر کریں گے جب کوئی للکا آگے آنے لگتا ہے اور کوئی پلیئر ایسا ہوتا ہے اور جیسے رمیز راجہ اور بابا رادم انہوں کے آپس میں بہت زیادہ باؤنڈنگ ہے صحیح ہے تو اس وجہ سے دوسری پلیئر بہت زیادہ سفر کریں اور مزید سفر کرتے رہیں گے ان کو چینجز لانے پڑیں گی ٹیم میں چینجنگ کی بات ہو رہی ہے جیس طرح ذکر کریں نوجوان کھلا رہی ہوگی تو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح محمد حریس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ ہے کیوں گئے ریزر ویکٹ کیپر کے طور پر تو سمجھتے ہیں کہ محمد حریس کو بھی اتنی جلدی چانس نہیں دینا چاہیے تھا اتنے بڑے ورلکپ کے لیے دیکھیں دو سال سے دھائی سال سے یہی چلتا وہ آ رہے ہیں کہ مختلف پلیئرز کو آپ ٹیم کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اس کے بعد یک دم سے باہر کر دیتے ہیں یا تو ان کا ایٹیٹوٹ پسند نہیں آتا یا پھر آپ کو جو ہے ان کے پرفارمنس پسند نہیں آتی پرفارمنس دیتے تو پسند آتی ان سے پرفارمنس لی نہیں گئی کسی میچ میں کھلایا نہیں گیا تو یہ تو پرابلم چلتی بھی آ رہی ہے دھائی تین سال سے بات ہو رہی تھی ابھی رفان بھائی بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے میچز بغیر کی تو انڈیا کے ساتھ میچز کا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں چھائے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کتنا سپانسرشپ آتی ہے تو ایک سابق آسٹریلوی کرکٹر ہیں سائمن انہوں نے یہ بڑا اچھا بیان دیا کہ پاکستان اور انڈیا اور تیسری ایک اور ٹیم ہوگی جس کا ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ آسٹریلیا میں ہونے جا رہے ہیں تو ایک بڑا اعلان ہے اور یہ ٹرکٹ سے اس سے فائدہ ہوگا دیکھیں ٹرکٹ کو فائدہ ہوگا کھلاڑی نکل کر سامنے آئیں گے اور ٹیسٹ میچز کا ہونا بڑی بات ہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی میں ہم پھنس کر رہے گئے ہیں ٹیسٹ میچز کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہم پھنس کر رہے گئے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے اندر ہے لیکن جس طرح سابقہ کیاریوں کی بات کر رہے تو ویسے ہی ہمارے سابقہ لیجنڈ پلئیئر سالیم ملک نے بھی کل کے میچ کے حوالے جنوبی آفریقہ اور بھارت کے میچ کے حوالے سے کہا بھارت کی ٹیم جان بوچ کر میچ ہاری اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں جان بوچ کے کوئی نہیں ہارتا ہے کیوں اپنے آپ کو ہرائے گا جان بوچ کے جیتا جاتا ہے ہارا نہیں جاتا ہے بھائی یہ چیز جو ہے نا غلط ہے جو بھی کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے کیونکہ سالیم ملک صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں سالیم ملک نو ڈاوٹ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر صاحبی کپتان ہے اور انہوں نے اگر کچھ کہا ہوگا کچھ دیکھا ہوگا اور دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں وہ لوگ کتنے الزامات لگاتے ہیں اور ہم اگر سالیم ملک اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو دیکھیں سالیم ملک کے اوپر ویسے ہی پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کیسے چلتے رہے ہیں کہ یہ ان کی انوالمنٹ رہی ہے میچ فکسنگ وغیرے پر باقاعدہ ہیں انہوں نے سزا بھی کٹی ہے تو میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ ان کا اپنا ورجن ہے جو بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا تو یہ بات کر رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر یہ فکسنگ وغیرے کا کوئی ایسا رول نہیں ہوتا ہے رول نہیں ہوتا ہے ارفان صاحب بات ہو رہی تھی بابا رازم کی تو دوسری طرف ہم دیکھے کہ محمد رزوان بڑا زبدوس فارم میں ضرور ہیں لیکن ٹیم کو جتوانی کی کوشش شاید نہ ہی کرتے ہوئے نظار آئے جس طرح شان مسود کی ہے ہم بات کرے تو شان مسود بہت سے محچز میں محچز میں پاکستان کو کلوز لے کے ضرور گئے لیکن میچ فنش نہیں کر پائے کوئی والی بات ہے کہ میچ جتوانی کی ایبیلیٹی آپ کے ہر پلیئر کے اندر نہیں ہوتی جو آپ کے بعد اچھے پلیئر ہیں جاتے ہیں شرجیل خان شوئے ملک شوئے ملک اگر ہوتے کیونکہ دیکھیں حفیظ تظہر بات ہے وہ خیر بات کیا چکے ہیں کرکٹ کو اب اگر ہوتے ہیں شوئے ملک تو میر خط سے ہم جو اس ورل کپ میں کئی اور سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنی باتیں کرنے کی کسی کو کرٹیسائز کرنے کی نوبت ہی نہیں ہوتی اور بابا رادم کی ایک چیز ہر بہت ہے دیکھیں کبھی کبھا رہتے ہیں مچز جو ہوتے ہیں بات ہے بات ہے کہ 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 جو آپ ٹیم بنائیں گے چھ سے ساتھ چینجز کریں اور بولنگ میں بھی آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے بعد اور کوئی اچھے بہت مشکل ہے سوال آپ چھوڑ رہے ہیں سوال مشکل کی بات نہیں بات ہے کہ ہم بولنے کی بیٹھے ہیں ہم بولیں گے سمجھتے ہیں تی ٹوین ٹی ون دے ٹیسٹ کی الگ الگ ہو جائیں سار ہونی چاہیے آپ اسٹریلیا کی دیکھیں اسٹریلیا کی دیکھیں انگلینڈ کی دیکھیں پوری دنیا میں جو بھی اچھی ٹیمیں ہیں جو ہمارے سے اوپر نمبر میں وہ دائے بات ہے ان کی ٹیسٹ کی ٹیم الگ ہیں ان کی ون دے ٹیم الگ ہے ٹی ٹی ٹیم پلس ان کی جتنے اچھے اچھے پلیئر ہیں جاتے ابھی بینت نکٹ یا پہ آئے کراشی میں انہوں نے کتنا اچھا پر فارم کیا لاہور کی پیجیز بھی اچھا پر فارم کیا بینت نکٹ کی بات ہو رہی ہے ارفان صاحب وہ پی ایسل کھیل چکے ہیں اور پی ایسل نے بڑی زبادہ پر فارمز بھی دکھاتے ہوئے نظر آئے تھے تو سمجھتے ہیں کہ جو غیر ملکی پلیئرز آ رہے ہیں وہ ہی پاکستان کی اخلاف جو پورز پر آتے ہیں ملکی نمائندگی کنے وہی اچھا پر فارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر وہی کیونکہ دیکھیں پی ایسل سے ہماری کرکٹ کو فائدہ نہیں کونچا ہے جو دنیا کی جتنے بھی کرکٹ ٹیمز ہیں ان سب کو ہم سے زیادہ فائدہ انہوں نے کیونکہ دیکھیں اس چیز کو کیش کیا ہے اور ہمارے جو اچھے پلیئرز ہیں جو پر فارم بھی کرتے ہیں تو آپ ان کا ریکارڈ دیکھے بغیر آپ جو ریگولر آپ کے پلیئرز ہیں بھلے ان کی پر فارمت ہے آپ ان کو چاند دیتے ہیں تو پی ایسل سے ہمارے پر بہت اچھا ہمارے پر فارمت ہے وہاں سے لڑکیں نکل سکتے ہیں جس طرح پی ایسل پر لڑکیں جو اچھا پر فارم کرتے ہیں انہیں فوری طور پر ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے تو دوسری طرح ہم دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بہت سے چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ دکھائی دے رہا ہے خاص کر رہے ہیں سپانسرشپ کی حوالے سے بات کریں تو اب بہت زیادہ ٹکٹوکر کا بھی دور ہے اور بہت سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹکٹوکر بھی ہائر کیے ہم نے دیکھے کہ ماضی میں ٹکٹوکر جو ہے وہ پاکستانی جو ہائی پرفرمس سینٹر ہے وہاں بھی پہنچیں وہاں بھی ٹکٹوک بناتے میں نظر آئیں اس پر کیا کہیں گے پھر میں آسما صاحبہ کے پاس جاتا ہوں اسی ٹکٹوکر کے حوالے سے پہلے جعفر صاحب آپ دیکھیں میں کیا بہنوں ٹکٹوکر کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک اچھا ٹکٹوکر یا جو اگر کوئی برے کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی ٹکٹوکر ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اگر یہ کچھ بھی ڈالیں گے تو ایسی وائرل ہوتی ہے یہ صرف اور صرف ایسی ویڈیو ہو جو کہ پوزیٹیو ہو پاکستان کے حق میں ہو پاکستان کرکٹ کے حق میں ہو کھلوں کے حوالے سے ہو کھلوں کے حق میں ہو تو وہ زیادہ اچھی بات ہیں حالانکہ پاکستان میں ایک ریشو بن چکا ہے کہ کوئی بھی نیگٹیو چیز ہوتی وہ وائرل ہونے شروع ہو جاتی تو میرے خیال میں کونسپٹ کو چینج کرنا پڑے گا کونسپٹ کو چینج کرنا پڑے گا کیا کہیں گے ٹکٹوکر کے حوالے سے ہے اسما صاحبہ سر تک ٹکٹوک کے حوالے سے میں یہ ہی کہوں گی کہ میں بھی ایک ٹکٹوکر ہوں تو اس کے بارے میں میں کچھ غیلت نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل پورا پاکستان ٹکٹوکر ہے بلکل پورا پاکستان ٹکٹوکر ہے کوئی ٹکٹوکر ہے کوئی ٹکٹوکر ہے تو یہ انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے کہ ہمیں کرکٹ ٹیم کے اس میں بھی ٹکٹوکر کو اندلب اس میں ٹکٹوکر چلے جا رہے اگر کوئی جو بھی کام بھی ہو رہے ہیں تو نیگیٹیف کام بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پرتھ میں جو ہے نا ویراد کوھلی کے کمرے میں گز گئے ٹکٹکرز وہ پورے کمرے کی ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈال دی تو مقصد یہ کہ کسی کی پرائیویسی میں کیوں گز رہے ہیں یہ صرف دیکھنا پڑے گا اگر کوئی جو بھی کوئی ویڈیو دیکھیں یہ جو کیمرہ ہے یہ فتنے کی آنکھ ہے اس سے جو ہے نا آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں آپ اس سے برا کام بھی لے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اچھے کام دیکھیں تو میں خیال میں سے شادہ ہو ممارک باری ویلی مدی ہیں تو میں آپ کو چھوڑی بھی ہو رہے ہیں اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ اچھے بھی بنا رہے ہیں تو جو برے بنا رہے ہیں تو جو برے بنا رہے ہیں جلدے ہی وائرل ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ ٹکٹکر ہیں کون سے ایسے چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا میں تو ب رونت دونے والے ہوتے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں ہوتے ہیں جس کا ٹکٹک ہوتے ہیں جس کا موسم چل رہا ہوتے ہیں اس موسمی لحاظ سے چل رہا ہوتے ہیں سوشل رہا ہوتے ہیں بلکل یہ فائدہ ہونا ٹککٹوکر کے ارخوان صاحب ہے تھوڑی سے بعد سیریس موٹ پر آجاتے ہیں جس طرح ٹکٹوکر کی بات ہو رہی ہے تو جو مادمیاں ہم نے دیکھا جس طرح ٹکٹوکر کے حوالے ہائی پرومنس سینٹر میں ٹکٹوکر کی ویڈیو وائرہ ہوئی سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیڈوٹ کو بھی اب بہت سے چیزوں میں سیریس لینا پڑے گا سیریانی needsانے کا دو por của vaisے چاہاں بت campfahr comme ٹکٹوکر نہ ہوں نہ میں اس چیز کو زیادہ فولوف کرتا ہوں میں آپ سے ب۔ئیکest بروСпvero رکھیق یک سکتب بھی کچھ ہے کے لیے کیونکہ کچھ ہے جس کے لیے ایک چیز تو جیسے کے لیے کال صحت needed چیزا کھای شروع ہے جسے sc Triple Department میں تب asking کے لیے sonINA جو کہ نواز ہے لیے جس ط plague وی ایرے دوسرے میکرد میں وہ نوستے لئے گئے اس نقم ملحی جائے کہ وہاں زارے ٹھیک ہوسکہ نوستے ہیں وہاں فارمانس دیڈا ہے اسکتا ہے کہ اچھی پکستان پیچی پیٹ 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 بھیجے اچھے جو اسے هاں کئی لطفیع کرنے اچھے میکرد کئی اچھے 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 جو اچھے اچھے سبینر اسے بروری کاریم آمدر بھیجے گا بہت اچھے 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 میکرد کنر اپر مجھے ساتھا جان کے لئے میں بہت ایک اچھے گ сделали کام کرنے کی ضرورت ہے آسف آفریدی کی پہ بہت اچھے لیفٹیل اک grabbing جا분 میں جاندے ہے جا Häphار سے ایک متا ہے کام کیا جا جا آسف آفریدی دی جا ایک مبتر کرتے adopt اندار عائل الاندaments پتبخواست اسی الاشت Londrom یہ رہنگ اور اکپ کافی آدم بیا بار دی جانس دیا جاتا ہے اس والکپ سے پہلے کیونکہ مختلف جو ٹورس پہ انہیں موقع دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسرے پیلئیرز کو لے کر جا رہے تھے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ٹیم کے اندر جو لوجیکل بات ہے جو کہ میں آپ سے کروں گا آف اسپنر کا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کے پاس لیف رام میں جو ہے آپ کے پاس نواز ہے آپ کے پاس آفریدی بھی آ جاتا تو اتنا زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ آپ تو آف اسپنر آف اسپنر ہمارے لیے بہت کروشل رول ادا کرتا ہے سعید اجمل کے بعد ایسا کوئی دکھائی نہیں دیا تو اس پہ ہمیں جو ہے نا مزید آپ کے جتنے کپتان ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں پھر رہے ہیں کہ آپ آف اسپنر چاہیے ہنہاں کہ آپ افتخار چچا سے جو ہے نا وہ کبھی کبھار پولنگ کروا لیتے ہیں لیکن وہ اتنے افینسیو نہیں ہے آپ نے آغا کو جو ہے نا آپ نے تیار کیا اس کے بعد آپ نے اس کو پھر نکال دیا تو یہاں پہ جو ہے ایک لیک دیکھنا جہاں پہ جہاں پہ آپ کا لیفٹ اینڈرز کو کوئی کھڑا ہوتا ہے آپ کے اگینسٹ میں تو وہاں آپ کے جو آف اسپنر ہوتا ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے رول بھی ادا کر دیتا ہے آپ کا جو ہے نا حفیظ تھا حفیظ کے بعد کون ہے دیکھیں بڑا مشکل ہو گیا ہے پاکستان ٹیم کا کومبینیشن اسپنرز میں سمجھتے ہیں کہ شویب ملیک اور محمد حفیظ کے جانے کے بعد تیم ٹی ٹوئنٹی میں کمسکم سیٹل ہوتی بھی نظر نہیں آرہی صرف ٹی ٹوئنٹی نہیں بھائی ونڈے میں بھی آپ کے ونڈے کتنے میچے آپ نے حفیظ اور ملک سے جت میں آئیں آپ کے ٹیسٹ میچے دیکھنے آپ تو آپ یہ دیکھیں جو ٹی ٹوئنٹی تو آپ صرف اور صرف یہ شورٹ فورمیٹ ہے اور یہ شورٹ فورمیٹ آپ کا آگے کیا اس ورلڈ کے بعد ورلڈ کپ کے بعد کچھ بھی آپ کا پورا دو سال کے بعد ایک سال کے بعد تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے ونڈے ہے اصل آپ کا ٹرنمیٹ اب آ رہا ہے ونڈے کا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا اس کے لئے ہم نے کیسی تیاری کرنی یہ ساری چیزیں دیکھنے بلکل ساری چیزیں دیکھنی ہیں عرفان صاحب جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو اب دیکھنا پڑے گا صرف چیف سیلیکٹر نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو چیرمن ہے میز راجہ وہ بھی اپنا ہے بہت زیادہ کردار اگر ادا کریں سیلیکٹر سیلیکشن کے اوپر تو شاید بہتر ہوتا ہوا نظر آئے ٹیم کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اہم میچز ہے پاکستان نے اب کھیلنے ہیں نیوزلین کے خلاف کلنا ہے انگلین کے لئے ٹیم آ رہی ہے اس کے خلاف سیریز کھیلنے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب جو ہیں بہت زیادہ جو پرفارم کرنے والے پلیئر ہیں خاص کر جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں انہیں ٹیم کا حصہ بنایا جائے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب یا تو پھر یہ اچھی ٹیم سیلیکٹ کر لیں ورنہ یہ خود اگر ان میں تھوڑا سا بھی وہ ہے تو پھر یہ ریزائن دیتے نا چاہے وہ سیلیکٹر ہوں چاہے پی سی بی کی چیئرمن صاحب ہوں بات یہ کہ صرف ان کے غلط ڈیسیجنس کی وجہ سے ہیں صرف 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سیف کرتے ہیں پورا جس دن میچ ہوتا ہے پاکستان کا پہلے زیمباوے کی اگریشٹ ہو میں ایک شاپ پہ گیا اور بندے نے مجھے گا ہے اس دن اتنا زیادہ بزنس ہمیں نہیں ملتا جو دو تین گھنٹے میچ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں قوم کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی آپ سے وہ اتنی ہائے ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے ہماری قوم سوچ بھی نہیں سکتے تھے موبے سے ہار جائیں گے ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹیم آپ کو کوئی بھی اپسٹ کر سکتا ہے بس دعا یہ ہے کہ اب جو نیکسٹ میچ ہے پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کی اگنسٹ ہے اور جو پاکستان نے ہمیشہ جو اچھی ٹیمیں ان کے اگنسٹ بڑا فائلنگ بیچ ہوتا ہے اور ہوپھولی اللہ کرے پاکستان جیتے ہو کوئی ایسا مریکل ہو کہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں اور آجائیں سیمی فائلنگ میں بھی بہتا ہے بڑے مارجن کی بات ہو رہی تو جنوبی افریقہ جس طرح پاکستان بڑے میچے میں اچھا پر فارم کرتا ہے ویسے ہی بڑے میچے میں اگر ہم دیکھیں تو جنوبی افریقہ پر فارم کرتی بھی نظر نہیں آتی ہے جی جامر صاحب دیکھیں تھوڑا سا مشکل ہو گیا تارگیٹ آپ کا جہنا اگر کوئی ایسی ٹیم ہو جو کہ بدقسمتی سے ہار جائیں آپ کے انڈیا ہار جائیں آپ کے ساؤت افریقہ ہار جائیں تب کوئی چانس بن سکتا ہے لیکن یہ ہار جیت کے چکر میں ہم لگے رہتے ہیں اپنی پرفارمس بھول جاتے ہیں جعفر صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی پوزیشن پر کیوں آئے آیا کہ ہمیں شروع صحیح اچھا کھلنا چاہیے تھا چلیں انڈیا کے خلاف ہمارا پہلا میچ تھا سیڈ الانوں میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ زمباوے سے ہار رہے ہیں تو دل ٹوٹ گئے ہیں سارے اچھا دل ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں جعفر صاحب تو اس سے پہلے جو بھی ہمارا گروپ تھا جو بھی ماہرین تھے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا کے خلاف تھوڑی سے پرفارمس ہماری ویک ہوتے ہیں میچے زار جاتے ہیں لیکن اپنے گروپ میں شاید ہم سمی فانل کیلنے ہیں لیکن یہاں تو ہم زمباوے جیسے ٹیم سے بھی جو ہے اپنے میچ ہار گئے ہیں لیکن سب سے آسان گروپ تھا ہمارا ٹھیک ہے جو کہ سب سے مضبوط ہو گیا اور اس ہی میں سارے مسائل چل رہا ہیں دوسری گروپ میں تو بجبنی ہو رہا ٹھیک ٹھیک سارے میچ آپ کے بارش کے نظر ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو مسئلہ چل رہا ہے صرف اور صرف اپنے سٹیگل کا مسئلہ ہے آپ کے پاکستان کی سٹیگل اس ٹائم آپ کے دو پوائنٹس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں کیسے پہنچیں گے آپ پاچھی پوزیشن پہ ہیں جعفر صاحب اس وقت اگر ہم دیک پوزیشن تو بہتر کرنی پڑے گی آپ کے جو اگلے دو پوزیشن بھی بہتر کرنی ہے سارے مشکلات شاہد اس وقت پاکستانی تیم کے سر کے اوپر آگ پہنچی ہے آپ پر فارم کرنا ہے آپ نے ہاں کون کرے گا سواب ایک پلیر پہ کیسے ٹیم چل رہی ہے تو یہ حیران ہو آپ کا ایک پلیر بابر آزم فیل ہو رہا ہے آپ کے ٹیم بیٹھ رہی ہے آپ کا ریزوان جو ہے نا وہ اکتالیس بولر پہ جو ہے نا وہ انچاس رن بنا رہا ہے آپ کے ٹیم اگ مزید بات کریں گے ارفان صاحب کے پاس آتے ارفان صاحب ہے ارفان صاحب ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سے زیادہ نوجوان جو پلیرز ان کو ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے جی بالکل کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ولڈ کپ میں سب سے بڑا ایونٹ آپ کا ولڈ کپ ہوتا ہے ورڈ کپ میں آپ کا اتنا بڑا فیلیر ہو گیا ہے تو دائر بعد دوسری جو سیریز ہے آپ اس کے اندر جو آپ کے بارے اچھا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو ان کا بھی پاتا چلے گا گا نا اچھا پر فارم کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں پھر ہمیں پتا چلے گا ہمیں پتا چلے گا ہمارے کا اپسن نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر کو اچھا پر فارم کرتا ہے اور دوسری ب آپ اس کو بولے پاچھوے نمبر پہ جاؤ جا کے پرفارم کریں بلکل ہے فان صاحب پروگرام میں ٹائم کم ہے آسمان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فوزان کا صدام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا پر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات